یقین ہمارا کامل ہو جاتا ہے اسی لئے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکری کی محفل میں شریف ہونا چاہیے ایک بات اور سنیں حضور کا میلاد منانا فرض نہیں ہے واجب بھی نہیں ہے سنت محققہ بھی نہیں ہے نفل کے زمرے میں رکھا جاتا ہے اب یہ جتنے اعتراض کرنے والے ان لوگوں کو یہی ہے کہ وہ مستحب کام ہے اس کے لئے تنی زور دینے کی کیا ضرورت ہے وہ نفل کام ہے اس کے لئے تنی زور دینے کی کیا ضرورت ہے میں آپ سے اعتراض کروں فرض وہ ہے جو آپ کو ادا کرنا ہے بہرہا آپ مجبور ہیں اس کو ادا کرنے کے لئے نماز فرض ہے روزہ فرض ہے زکاة فرض ہے یہ تین فرائز وہ ہیں جو ہر مسلمان کو کہیں نہ کہیں تچ ہوتے رہتے ہیں نماز نہیں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کا حساب تو بعد میں ہے قبر سے ہی نماز نہ پڑھنے کا حساب و کتاب شروع ہو جائے اور فضل سے زہر تک اس کی پٹائی ہوتی رہے گی حدیث کہتی ہے کہ ایک فرشتہ اس کو سزا دینے کے لئے مقرر کر دیا جاتا ہے وہ ایک ہتوڑا اٹھا کر اسے مارتا ہے وہ زمین کے ساتوں طبق میں دب جاتا ہے اور پھر اس کو پیٹتا ہی رہتا ہے پھر اس کو نکالا جاتا ہے پھر مار جاتا ہے پھر نکالتا ہے پھر مارتا ہے یہاں تک کہ زہر کا وقت آ جاتا ہے اگر زہر کی نماز پڑھ لی ہے تو زہر سے اثر تک اسے سکون دے دیا جاتا ہے اگر زہر بھی نہیں پڑھی تو پھر زہر سے اثر تک اس کی پٹائی ہوتی ہے کہ دنیا میں اگر وہ ہتوڑی کی مار اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے یا اس کا ہتوڑا زمین کے اوپر پڑ جائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری دنیا ختم ہو جائے زمین ہی ختم ہو جائے گی زمین ہی ختم ہو جائے گی کچھ بھی باقی نہیں رہے گا نماز نہیں پڑھیں گے فرض ہے نماز نماز نہیں پڑھیں گے زہر نہیں پڑی زہر سے اثر تک ٹکائی ہوگی اور اثر نہیں پڑی تو اثر سے مغرب تک چلتی رہ گی گاروئی اور اثر مغرب نہیں پڑی تو اشاعتہ کھوتا رہ گا اور اشاہ نہیں ہوئی تو پھر آپ کی فجر تک ٹکائی ہوتی رہ گی نہیں آپ کو معلوم ہے اسپیس میں کئی سیارے ہیں ہر سیارے کا دن الگ ہے وقت الگ ہے سال الگ ہماری دنیا بھی ایک سیارہ ہے ایک پلائنٹ ہے یہ سورج کے گردگردش کرتی ہے سائنس کے مطابق تو اس کا 365 دل میں ایک سال ہوتا ہے 365 دل 365 دل ایک سال ہوتا ہے ایک سیارہ ایسا بھی ہے جس کو آپ یورنیس کہتے ہیں اس کا ایک سال ہماری دنیا کے پچاس سال کے برابر اب اس حسیت سے آپ غور کیجئے کہ جب وہ قبر میں رکھا گیا مردہ اسے سزا دیا جا رہا ہے اور وہ سزا جو ہو رہی ہے وقت تو میں نے بتایا حدیث نے بتایا کہ اس نے اس وقت تک اس کو سزا ہوتی رہے گی اب وہ وقت کتنا لمبا ہوگا یہ نہیں معلوم اور پھر ایک بات یہ بھی یقین رکھے کہ اب وہاں موت نہیں ہے اب پھر مرنے کا نہیں ہے وہ مر کے تو گئے ہیں وہاں پر اب اور کہاں مریں اس کی ہتوڑے سے نہیں مریں گے اس کے جلانے سے نہیں مریں گے اس کے ستانے سے نہیں مریں گے یہاں کوئی ستا رہا ہو تو آپ فانسد ڈالنے والوں کو دیکھ رہے ہیں یہاں کوئی اس کو جلا رہا ہے تو آپ اس کو جلتے جلتا ہوا مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یہاں دنیا کی پریشانیاں پھانسی ڈال کے مرتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں یہاں مر گیا مگر وہاں جب ستایا جائے گا وہاں جب سزا دی جا رہی ہوگی وہاں جب اس پر اللہ تعالیٰ کا کوڑا پرسے گا تو موت نہیں آئے گی مرے گا نہیں چاہے کتنا ہی مارے مرے گا نہیں تڑپتا رہے گا تڑپتا رہے گا اور ایسی مار ایسی مار کہ سرکار فرماتے ہیں ایک ساپ اس پر مسلط کر دیا جائے گا وہ ساپ ایسا کہ اگر وہ زمین پر ایک مرتبہ پھن مار دے تو پوری زمین پر کوئی ہریالی پیدا نہیں ہوگی کوئی جھاڑ پیدا نہیں ہوگا کوئی سبزی پیدا نہیں ہوگی کوئی اناج پیدا نہیں ہوگا اور وہ ساپ اس کو سزا دینے کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور وہاں اسے سزا دیا جا رہا ہوگا سوچئے نماز فرض ہے یہ فرض کسی حال آپ کو ادا کرنا ہے مجبوری میں بھی تو کم سے کم پڑنا ہے مجبوری سے تو پڑنا ہے ہی ہے اگر نہیں پڑ رہے تو آپ اپنی پیٹ ٹھوک رہے ہیں تو یہ نہ سمجھئے کہ یہاں پیٹ ٹھوک رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کی پیٹ ٹھوکی جائے گی نہیں وہاں وہ ہڈیوں کو ٹھوکا جائے گا جب پتا چلے گا کہ کتنا ہم نے نماز چھوڑی ہے کتنا ہم دنیا میں کسی پولیس پولیس والوں کو حساب نہیں دے سکتے اس پی سی ای کو حساب نہیں دے سکتے ای ڈی کے بارے تو لوگ جا جا کے مر رہے ہیں ای ڈی کے حساب پوچھنے پر تو لوگوں کا جان نکل رہی ہے یہ دنیا کے کسی پوسٹ پر بیٹھے ہوئے کو حساب نہیں دے سکتے اللہ تعالیٰ کا کیا حساب دیں گے اللہ تعالیٰ کے حضور کیا حساب دیں گے میرے دوستو یہ نماز فرض ہے فرض باہرحال آپ کو ادا کرنا ہے اب کچھ لوگ صرف فرض پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں خاص کر سعودی ریٹن جتنے ہیں یہ صرف فرض پڑھ کے نکل جاتے ہیں وہاں فرض ہے ہم حسنت نہیں ہیں میں نے کہا فرض تو یہ مجبوری ہے فرض پڑھ رہا ہے مجبور سے پڑھ رہا ہے اللہ کو مجبوری کی عبادت نہیں چاہیے اس لیے کہ اگر یہ فرض مجبور کر کے پڑھانا ہوتا تو اس کے پاس ہزاروں لاکھوں کرڑوں فرشتے ہیں جو بے گناہ ہیں جو اس کی ہمیشہ حمد و سنہ بیان کر رہے ہیں تیرے نماز کی ضرورت ہے نہ تیرے کلمیں کی ضرورت ہے نہ تیرے ذکر کی ضرورت ہے اس کے پاک فرشتے تو ہمیشہ اس کا ذکر کر رہے ہیں اس کی یاد کر رہے ہیں اس کے حضور سجدے میں رکو میں نماز میں قیام میں مگر یہ انسان سمجھتا ہے نہیں نہیں فرض ہے صرف فرض اتنا ہی صرف فرض نماز پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں اور سر کی توپی بھی غائب رہتی ہے یہاں وہاں پہ تو کوئی توپی نہیں لکھا مگر ان کو یہ نہیں ماتھ ان کو توپی نہیں لگا شیعوں کا طریقہ ہے شیعہ کبھی توپی نہیں لگا اور کچھ لوگ اسے ہاتھ جھاڑ رہے ہیں یہ ہاتھ جھاڑتے رہتے ہیں ہر بار ہر نماز رکو میں یہ رفعہ دین کرنا بھی شیعوں کا طریقہ ہے اور ہاتھ میں نماز میں ہاتھ نہ باننا بھی شیعوں کے کلامت ہی شیعہ توپی نہیں پہنتا شیعہ رفعہ دین کرتا ہے شیعہ کسی صحابی کو نہیں مانتا کسی صحابی کو نہیں مانتا اور یہ اہل حدیث جو آپ کو اہل حدیث ہونے کا دھوکہ دے رہے ہیں یہ خبیث بھی کسی صحابی کو نہیں مانتے یاد رکھو ہمارے پاس ہم جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنے لئے ضروری سمجھتے ہیں ایسے ہی صحابہ کے طریقے کو بھی ہم اپنے لئے ضروری سمجھتے ہیں صحابہ کا طریقہ بھی آپ کے لئے ضروری ہے حضور کا طریقہ بھی ضروری ہے آپ بولیں گے وہ کیسے دیکھئے حضور کا طریقہ ہے نماز کیسے پڑھنا یہ حضور سے سکھیں گے روزہ کیسے رکھنا ہے حضور سے سکھیں گے زکاة کیسے دینا ہے حضور سے سکھیں گے لیکن حضور کی تعظم کرنا فرض ہے ہے ارے بولو نا حضور کی عزت کرنا فرض ہے اب حضور کی عزت کرنا کیسے سکھیں گے حضور خود تو نہیں سکھائیں گے کہ ایسی عزت کرو ایسی کرو ایسی کرو بلکہ صحابہ کر کے بتائیں گے دیکھو ہم ایسے حضور کی عزت کرتے تم بھی ایسے ہی حضور کی عزت کریں اور یہ طریقہ فرضوں میں سب سے بڑا فرض ہے واجبات میں بڑا واجب ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شریف اللہ نے فرض نہیں کیا نماز فرض ہے تو آپ پر قرض ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو وصول فرمائے گا ضرور وصول کریں بہرحال آپ کو عدا کرنا ہے اور نہیں تو یہ قبر کا جو عذاب ہو رہا ہے ہو رہا ہے قیامت کی دن جو عذاب ہوگا وہ اور کچھ ہوگا نماز چھوڑنے کا عذاب الگ ہوگا زکاة نہیں دیا اس کا بھی عذاب ہونے والا ہے وہ قرآن ہی خود فرما رہا ہے زکاة فرض ہو گئی اور ہمارے پاس زکاة فرض ہو جانے کے بعد اب ہمارے دل میں الگ کسی کسی بھاؤنائے ہوتے ہیں میرا پیسہ میرا پیسہ میرا پیسہ اللہ فرماتا ہے تیرا پیسہ نہیں وہ میرا دیا ہوا ہے وہ میرا پیسہ میرا دیا ہوا ہے اگر تُو نے امانداری سے جو زکاة میں نے فرض کی ہے وہ نکال کر غریبوں فقیروں مفلسوں بیواؤں مجبوروں کو دے دیتا ہے تو میں تیری اُس زکاة میں تیرے اصل مال میں برکت عطا کروں اور اگر تُو نے زکاة نہیں نکالی اپنے مال سے سنئیے حضور کی حدیث ہے اگر تُو نے اپنے مال سے زکاة نہیں نکالی تو جس مال میں زکاة کا مال ملا ہوا ہوتا ہے تو زکاة کہتے ہیں کس کو گندے کو زکاة کہتے ہیں صاف کرنے والے ہو مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس جو پیسہ جمع ہو گیا اس میں کچھ اچھا بھی ہے کچھ برا بھی ہو یہ پیسہ اگر نکال دیتے ہیں سو کو ڈھائی روپے کے حساب سے نکال دیتے ہیں تو یہ پیسہ پاک ہو گیا اور وہ ناپاک پیسہ وہ ہمارے لیے نہیں ہے ہمارے لیے استعمال کے لیے نہیں ہے لیکن تمام مسلمانوں کے لیے ہیں تمام مومنین مومنات کے لیے تمام غریبوں فقیروں کے لیے بیواؤں کے لیے ہیں وہ سو کے لیے دھائی سو کو ڈھائی روپے ہم جب اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو آپ کے نائنٹی سیون اینڈ ففتی روپیز جو ہیں یہ بالکل پاک ہو رہے ہیں اگر وہ نائنٹی سیون اینڈ ففتی روپیز اس نائنٹی سیون ففتی میں مل کر ہیں تو کیا ہوگا یہ مال بھی خراب ہو جائے گا یہ مال آپ کا نینٹی سیون خراب ہو جائے گا اللہ کیا بھی فرماتے ہیں اللہ اس کے ملنے کی وجہ سے یہ نینٹی سیون ففٹی کو بھی برباد کر دیں ہم سمجھتے ہوں گے کہ ہمارا مال کئی نہیں جائے گا ہم کسی کو نہیں دیں گے صدقہ نہیں دیں گے تو بچ جائے گا سکات نہیں دیں گے تو بچ جائے گا قربانی نہیں کریں گے تو بچ جائے گا یاد رکھے نہیں بچے گا آج آپ دیکھ رہے اللہ تعالیٰ تو اللہ ہے وہ نکالنے کا طریقہ بھی جانتا ہے کتنے ایسے پیسے والے ہیں جن کو ایسی ایسی بیماریاں ہو گئیں مہینہ ہزاروں روپے کے خلی دوائیں کھا رہا ہے کھا رہا ہے وہی سکات اگر نکال نہ ہوتا تو نہیں 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 میری سکات کے پیسے منے جا سکتا میرے کمائی کے پیسے مد دیتا مد دے دوا کھا 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 کبھی ماد ہوتا جائے پیپڑے فیل ہو جائیں گے گھردے فیل ہو جائیں گے ہارڈ بھی فیل ہو جاتا ہے اللہ تعالی نے فرض کیا ہے وہ فرض تو بہرحال ادا کرنا ہے قرآن مجید فرماتا ہے جو لوگ سونا اور شاندی جمع کرتے وہ یہ گمان نہ کرے کہ یہ ان کے لئے اچھا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا امتحان لے رائش میں ان قریب قیامت کے دن تم نے جسمیں بخالت کی بخیلی کی کنجوسی کی یہ سب تمہارے سر پہ ڈالا جائے گا اس کا توق بنا کے ڈالا جائے گا اس کی سزا دی جائے گا سزا ہوگی اور ایسی سزا ہوگی کہ سرکار فرماتے ہیں وہ سونا گرم کر کے لائے جائے گا اور ہمارے جسموں کو داغا جائے گا اور اللہ فرما گا چک یہی سونا جمع کیا تھا نا یہی سونا تُو نے جمع کیا تھا اور یہ سونا آج تیرے لئے عذاب کے واسطے لائے گیا ہے آگ پر گرم کر جائے گا اور اس کو چرکا دیا جا رہا ہوگا آگ پر جب گرم کیا جائے گا اس کو چرکا دیا جا رہا ہوگا یہ میدان محشر کی بات اور حشر کا میدان جہاں ہم اور آپ کھڑے ہوں گے یہ چوبیس گھنٹے کا دن نہیں پچاس ہزار سال کا ایک دن ہے اور اس دن جب سے قبر سے اٹھے ہیں اس وقت سے لے کر میدان حشر کے ختم ہونے تک جنتیوں کے جنت میں جانے تک دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک یہ سزا اس پر ہوتی رہے گی اور اس کو سزا دی جاتی رہے گی وہ سونا جو اس نے جمع کیا تھا وہ سونا اس کے لئے عذاب کا باعث بن جائے گا میرے دوست روزہ فرض ہے روزہ اگر نہیں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ تو نکالی لے گا قبر سے اس کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا سمجھیں آپ فرض وہ ہے جو آپ کو کرنا ہے نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب ہوگا سمجھ میں آری نہ بات ملی ادھر میری طرف دیکھیا فرض ہے فرض نہیں کریں گے تو اللہ عذاب دے گا اور وہ قرض ہے تم کو بہرحال کرنا ہے سنت بہت سے لوگ جیسے سنت چھوڑ کے جانے ہیں جا جا نہیں ضروری نہیں ہے بھئی مکہ میں دیکھیں ہم مدینی دیکھیں سعودی میں دیکھیں لوگ فرض پڑھتے ہیں ہم بھی صرف فرض پڑھ کے جا ٹھیک ہے جا مگر یہاں والے کو تو سرکار نے ایسی توفیق دی ہے کہ مسجد کو آتا ہے پہلے پہلے چار سنت پڑھتا ہے پھر نام کے ساتھ چار فرض پڑھتا ہے پھر نماز ختم ہو جانے کے بعد دو سنت پڑھتا ہے پھر دو نفل پڑھتا ہے زہر میں بھی پڑھتا ہے سر میں بھی پڑھتا ہے مغرب میں بھی پڑھتا ہے شاہ میں بھی پڑھتا ہے سنی اب آپ اس کا فائدہ یہ دیکھئے ہوگا یہ کہ کل قیامت میں اگر فرض کم ہو گئے فرض نمازیں کم ہو گئیں اللہ تعالیٰ یہ سنت جو تم پڑھ رہے ہو اس کو فرض کے ترازوں میں تولے گا فرض کے ترازوں میں تولے گا اور تمہاری چھوٹی ہو جائے اور وہ جو فرض پڑھ کے بھاگ رہا ہے نا اس کا پیر یہاں بھی فسا ہوا ہے وہاں بھی فسا ہوا ہے یہاں اس لئے فسا ہوا ہے کہ وہ مجبوری میں پڑھ رہا ہے سنت مجبوری میں نہیں پڑھتا آدمی محبت میں پڑھتا ہے اے رب بولو فرض تو پڑھنا فرض ہی ہے نہیں پڑھو گے عذاب ہوگا سنت محبت میں پڑھتا ہے اور نفل اور محبت ہو جاتی تو پڑھتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حدیث پاک آئی سرکار فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ جب اللہ بندہ نفل عبادتیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں زبان ہو جاتا ہوں جس سے بات کرتا ہے میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے سنتا ہے میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی خدرتیں اس کے اوپر کام کرنے لگتی ہیں اور اس کا مقام اللہ کے پاس بلند ہو گیا کیوں بھئی فرض پڑھنے والے کو کیوں نہیں